بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اسی سے مدد کے طلبگار ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ناظرین یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کے قبر مبارک ڈھونڈنے کے لئے اس قدر وقت محنت اور پیسہ کیوں خرش کر رہے ہیں اس کا جواب بہت ہی حیرت انگیز اور حیران کر دینے والا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو چالیس سال بعد قبر سے کیوں نکالا گیا یہودیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے قبر کھود کر تصدیق کرنا شاہی قبر کھولنے پر انہیں کیا نظر آیا جس پر یہودی چیخنے لگے اور وہ اپنے تمام منصوبوں میں ناقام ہو گئے آج ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات تفصیل کے ساتھ دیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے ان کی قبر مبارک کی برقات سے یہودی کیا چاہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کی قبر پر یہودیوں کا کیا جھگڑا ہے ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی سنائیں گے لہٰذا ان باتوں کے بارے میں مقمل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے تعلق کی بات کرنے سے پہلے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں آپ علیہ السلام برنی اسرائیل کے ابتدائی پیغمبروں میں سے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت عساق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں والدہ راہیل حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بینی امین کی پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھی یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بارہ بیٹوں سے نوازا تھا لیکن راہیل کے بطن سے دو بیٹے یوسف اور بینی امین ہی ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی طرح حسن و جمال میل آسانی تھے والد کو ان سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں خود سے جدا نہیں کرتے تھے روایت میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چہیتی بیوی راہیل نے بھی ان کے لئے خصوصی وسیعت کی تھی اب یہ بین ماں کے بھی تھے اور دس ستیلے بھائیوں کے چھوٹے بھی پھر شدیق قربت اور محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی پر چمکتے نور نبوت کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 111 آیات پر مشتمل پوری ایک صورت سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے اس صورت میں بیان کردہ واقعے کو احسن القصص یعنی بہترین واقعہ کہا گیا ہے دراصل اس سبق عموز واقعے میں حسد و انات کا انجام نفس امارہ کی شورشیں عبرتیں حکمتیں موائز و نصاع انسانی عوارز و حوادث سبر و استقامت اور رضا و تسلیم کے ساتھ اللہ کے عدل و انصاف اور رحم و قرم کی کرشمہ سازیاں جس دلچسپ اور خوبصورت انداز میں پیش گئی گئی ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لئے انسانیت کے لئے مشاہ لے رہا ہیں روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقہ میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مدینہ طیبہ پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے اپنے چند آدمی اس قام کے لئے مقہ معظمہ بھیجے کہ وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش کریں انہوں نے مبہم انداز میں سوال کیا اگر آپ سچے نبی ہیں تو ذرا یہ بتلائیے کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ ان کے غم میں روتے روتے نابی نہ ہو گئے دراصل یہ سوال یہودیوں نے اس لئے منتخب کیا تھا کیونکہ اس واقعے کی کوئی عام شہرت نہ تھی اور نہ مقتے میں کوئی اس واقعے سے واقف تھا کیونکہ اس وقت مقتے میں اہل کتاب میں سے کوئی نہ تھا جس سے بہاوالہ تورات اور انجیل اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا ان کے سوال پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ مذکور ہے اور اتنی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ تورات اور انجیل میں بھی اتنی تفصیل نہیں اس لیے ان کا بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا موجزہ تھا ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سن بلوغت کو بھی نہ پہنچے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جس کا اپنے والد سے یوں ذکر کیا اے اباجان میں نے گیارہ ستاروں سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یہ بڑے ہو کر اللہ کی جانب سے ایک عظیم منصب پر فائز ہوں گے اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کر شیطان کے بہقاوے میں آ کر ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں چنانچہ انہوں نے کہا پیارے بیٹے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریبکاری کریں کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے سورہ یوسف آیت نمبر پانچ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے سوتیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھی جب سوتیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوشت گزار کر دی وہ ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت کرتے تھے لہٰذا اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا انہیں یہ کسی طور گوارہ نہ تھا کہ ان کا چھوٹا بھائی شان و رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے لہٰذا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے آپس میں کہا یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا اسے کسی ملک میں پھینکاؤ پھر اببا کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے گہرے کونے کی تہہ میں ڈالاؤ تاکہ کوئی آتا جاتا کافلہ اسے نکال کر لے جائے اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو مفسرین لکھتے ہیں کہ کونے میں ڈالنے کی تجویز بڑے سوتیلے بھائی یہودہ نے دی تھی اگلے دن دسوں بھائی والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اباجان آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہم تو ان کے خیرقہ ہیں کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیو کھیلیں اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہیں حضر یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ عمر مجھے غم ناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے انہوں نے جواب دیا ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نقم میں ہی ہوئے اگلی صبح روانگی سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ان دسوں بیٹوں کو یوسف کی حفاظت کی آدھانی کروائی حضرت یعقوب علیہ السلام کافی دور تک ان کے ساتھ گئے جب تک والد ساتھ رہے وہ بھائی کو گود میں اٹھائے رہے لیکن جیسے ہی وہ نظروں سے دور ہوئے انہوں نے یوسف کو گود سے نیشے پھینک کر مار پیٹ شروع کر دی ان سب کے دل پتھر ہو چکے تھے ایسے میں ایک بار پھر بڑے بھائی یہودہ کے دل میں رحم آیا اس نے کہا اس طرح اس بچے کو زایا نہ کرو یہاں قریب ہی ایک کونہ ہے اس میں اسے ڈال دو اگر کوئی سام وغیرہ نے ڈس لیا تو یہ مر جائے گا اور اگر یہ زندہ رہا تو شاید کوئی کافلہ یہاں آئے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے اس طرح تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا یہودہ کی بات سے سب نے اتفاق کیا قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا پھر جب وہ اس کو لے کر چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کونے کی تہمیں پھینکیں تو ہم نے یوسف کی طرف وہی بھیجی کہ یقینا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کے سلوک سے آگاہ کرو گے اور روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر سات سال تھی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کا فرمان بھی یہی ہے کہ جس وقت یوسف کو کونے میں ڈالا گیا وہ نابالغ بچے تھے تہم تفسیر ابن قصیر میں سترہ سال جبکہ کچھ مفسرین نے عمر بارہ سال بھی تحریر کی ہے امام قرطبی اور دیگر مفسرین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈالنے کا واقعہ یوں بیان کیا کہ جب وہ انہیں ڈالنے لگے تو وہ کونے کی منڈیر پر شمٹ گئے بھائیوں نے ان کے ہاتھ باندھے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے رحم کی درخواست کی مگر جواب ملا جو گیارہ ستارے تجھے سجدہ کرتے ہیں ان کو بلا وہ تمہاری مدد کریں گے پھر انہیں ایک ڈال میں رکھ کر کونے میں لٹکا دیا جب نصف تک پہنچے تو ڈال کی رسی کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی پانی میں گرنے کی وجہ سے انہیں کوئی شوٹ نہیں لگی انہیں قریب ہی ایک پتھر کی چٹان نظر آئی وہ اس پر بیٹھ گئے باز روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس چٹان پر بٹھا دیا آپ علیہ السلام تین روز تک اس کونے میں رہے بھائی یہودہ دوسرے بھائیوں سے چھپ کر روزانہ ان کے لیے کھانا پانی لاتا اور ڈول کے ذریعے ان تک پہنچا دیتا حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ اب والد کو کیا جواب دیں گے چنانچہ انہوں نے ایک بقری زبا کی اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کے قرطے پر لگا کر عشق کے وقت آہو پکا کرتے ہوئے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ابباجان ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا اور آپ ہمارا کیوں یقین کرنے لگے اگرچہ ہم کتنے ہی سچے مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے کمیز کو خون سے لت پت تو کر دیا لیکن وہ یہ بھول گئے کہ اگر بھیڑیا یوسف کو کھاتا تو کمیز کیسے سلامت رہ جاتی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کمیز دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹو ایک ایسا حقیم اور اقلمت بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس طرح کھا گیا کہ کرتہ کہیں سے بھی نہیں پھٹا اور صحیح سالم رہا آپ نے فرمایا حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو بس میرے لئے سبر ہی بہتر ہے اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ سے ہی مدد مطلوب ہے تفسیر قرطبی رحمت اللہ میں ہے کہ ایک تجارتی کافلہ جو ملک شام سے مصر جا رہا تھا راستہ بھول کر اس غیر آباد جگل میں پہنچ گیا کافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگردہ تھے کہ ایک شخص مالد بن دھبر اس کونے تک پہنچ گیا اس نے پانی لینے کے لئے ڈول ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کی رسی پکڑ لی مالک بن دھبر نے ڈول کو بھاری دے کر اوپر کھینچا لیکن جب اس نے ڈول کے ساتھ ایک نو عمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا ارے خوشی کی بات ہے یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا صحیح مسلم میں شبہ میراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہاں میں تقسیم ہوا ستیلہ بھائی روزانہ کھانا لائے کرتا تھا اس روز جب وہ کومے پر آیا تو یوسف کو نہ پایا تو بھائیوں کو بلال آیا سب یوسف کو تلاش کرتے کافلے والوں کے پاس جہاں پہنچے اور ان سے کہا تمہارے پاس جو لڑکا ہے وہ ہمارا غلام ہے ہم سے بھاگ کر آیا ہے اب یہ ہمارے لئے بیکار ہے تم چاہو تو اسے خرید لو قافلے والے ایک اجنبی جگہ پر تھے سون دس بھائیوں کے خوف سے انہیں خریدنے پر رامادہ ہو گئے حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیس درہم میں فروخت کر کے آپس میں دو دو درہم تقسیم کر لئے بھائی قافلہ روانہ ہونے تک وہاں رہے کچھ دور ان کے ساتھ بھی چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ اسے باندھ کر رکھیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر بھاگ جائے انہیں ڈر تھا کہ وہ کہیں بھاگ کر والد کے پاس نہ پہنچ جائیں قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا تفسیر کرتبی میں ہے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر قیمتیں لگانا شروع کی یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونے وزن کے برابر مشک اور وزن کے برابر ریشمی خپڑے میں فروخت کر دیے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا شخص عزیز مصر یعنی وزیر مملکت تھا جو خزانہ اور امور سلطنت پر حاوی تھا ابن عساق فرماتے ہیں کہ اس کا نام اتفیر بن روحیب اور اس کی بیوی کا نام رائل بنت رما بیل تھا ان دنوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا تاہم اکثر مفسرین نے عزیز مصر کی بیوی کا نام زولہ خالقہ ہے عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوش خوش اپنے گھر لے آیا اور بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار اور محبت سے رکھو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے مصر والوں میں سے جس نے اسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جمع دیئے حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اتمنان کے ساتھ رہ رہے تھے عزیز مصر آپ کی ذہانت شرافت پاکیزگی اور سچائی اور بردباری سے بہت متاثر تھا لیکن ابھی اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا کچھ ہی عرصہ گزرا تھا آپ علیہ السلام سنہ شعباب پر پہنچ گئے عزیز مصر کی بیوی زلیقہ آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے آپ پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیئے قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھچلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی لعاؤ اس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ وہ تیرے میاں تو میرے آقاں ہیں جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا بے شک ظالم نجات نہیں پاتے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پنس کر دعوتِ گناہ پر بزید ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگیں زلیقہ پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی ان کی خمیز کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا پیچھے زلیقہ بھی آ گئی اس نے شہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے گویا ہوئی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے سورہ یوسف آیت نمبر پچیس حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس حضرت نے الزام انہی پر لگا دیا ہے تو صورتحال واضح کر دی بولے یہی مجھے اپنے نفسانی خواہش پر مجبور کر رہی تھی عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے کہ جن کی شرافت پاقیزگی صداقت اور سچائے مسلمہ تھی وہ سوچ رہے تھے کہ ان میں سے کون سچا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر اس کا کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے اور اگر اس کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تب اس نے زلیخہ سے کہا یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں پھر اس نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخہ تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ بے شک خطا تیری ہے تفسیر ابن کسیر اور معرف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر آیا ہے کہ جسے اللہ تعالی نے گویائی عطا فرمائی اور اس نے عزیز مصر کو یہ حقی معنی مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی یہ واقعہ دربارے خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین میں عام ہو گیا انہوں نے زلیخہ کو بدنام اور اسے لانتان کرنا شروع کر دیا جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں کیا گیا ہے اور عورتوں نے شہر میں چرچہ کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے ہم اسے سری غلطی پر دیکھتے ہیں سورہ یوسف آیت تیس زلیخہ جب ان عورتوں کے تنز سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدو کر لیا پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھوری دی اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے چلے آؤ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدھوش ہوئی کہ پھل تراشنے کی بجائے اپنے ہاتھ کٹ لئے اور بے اختیار بول اٹھیں سبحان اللہ یہ انسان ہرگز نہیں یہ تو یقینا کوئی بزرگ فرشتہ ہے جلوہ حسن سے مبہوت و مدھوش ہو گئی ہیں تو اس نے کہا یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لانتان ملامت کرتی تھی میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر یہ وہ کام نہ کرے تو قید کر دیا جائے گا اور رسوہ ہوگا مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخہ کی ہم نواہ ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگیں جس کی بنا پر زلیخہ مزید نڈر ہو گئی تو آپ نے اپنے رب سے التجا کی اے میرے پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کے نسبت مجھے قید پسند ہے اور اگر تو مجھے ان کے قریب نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا حدیث میں ہے کہ ساتھ آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ان میں سے ایک شخص وہ ہے جسے کوئی عورت دعوت گناہ دے جو حسین و جمیل ہو اور جاہو منصب کی بھی حامل ہو لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں زلیخہ کے دعو پیج ناکام ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تحیہ کر لیا اس نے اپنے شہر کو مجبور کیا کہ جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے اس کے توڑ کے لیے یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ زلیخہ بے قصور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی فتو پاک دامنی ثابت ہونے کی باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالہ زندان کر دیا یوں اللہ تعالی نے جیل خانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چالبازیوں سے بچا لیا اور دوسری طرف شاہے مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دیئے آپ قیدیوں کے خبرگیری کرتے اور ان سے پیار اور محبت سے پیش آتے چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے محل کے دو خاص آدمی بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں گرفتار کر کے قید خانے میں لائے گئے ان میں سے ایک شاہی ساگی یعنی بادشاہ کو مشروب پلانے والا اور دوسرا باورچی تھا ایک رات ان دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھے جس کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا گیا ایک نے خواب میں خود کو شراب نچوٹتے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہیں جسے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے قید خانے کے رفیقو تم دونوں میں سے ایک تو بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا لیکن دوسرا سولی پر چڑھ جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے آپ علیہ السلام نے دونوں اشخاص میں سے جس کی نسبت خیال کیا کہ وہ رہائی پائے گا اس سے کہا اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھولا دیا اور آپ علیہ السلام کئی برس جیل خانے میں ہی رہے ناظرین بتایا جاتا ہے کہ آپ سات سال جیل میں رہے پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی باعزت رہائی کا بندوبست فرمایا ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مساہبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکیں گے قرآن پاک نے اسے یوں بیان کیا ہے اور بادشاہ نے کہا میں خواب دیکھنا ہوں کہ سات موٹی گائے ہیں جنہیں سات دبلی گائے کھاتی ہیں اور سات سبز خوشے ہیں اور سات خوشک اے دربار والو مجھے خواب کی تعبیر بتلاو اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو انہوں نے کہا یہ خیالی خواب ہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے اس وقت دربار میں وہ شاہی ساقی بھی موجود تھا اسے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام یاد آگئے اس نے بادشاہ سے کہا اگر مجھے جیل جانے کی اجازت اتا فرما دیں تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا بادشاہ نے اسے اجازت دی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا قرآن پاک میں ارشاد باری تعلیٰ ہے جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو کہنے لگا اے یوسف آپ بڑے سچ ہیں آپ علیہ السلام ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ ساتھ موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں ساتھ دبلی پتلی کھا رہی ہیں اور ساتھ سبس خوشیں ہیں اور ساتھ ہی خوچک ہیں تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے یوسف علیہ السلام نے کہا تم لوگ سات سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاتو تھوڑے تھوڑے گلے کے سوا جو کھانے میں آئے باقی خوشوں میں ہی رہنے دینا اس کے بعد سات سال نہایت سخت کہت کی آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے اس کے لئے زخیرہ رکھ چھوڑا تھا صرف وہ ہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مینہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نہ چھوڑیں گے حضر یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بیان فرمائی بلکہ ناج کو کیڑے سے محفوظ رکھنے کے لئے ہم دردانہ مشورہ بھی دے دیا شاہی ساکی نے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ بہت حیران ہوا اس نے فوری حکم جاری کیا تعبیر بتانے والے کو دربار میں پیش کیا جائے قاسد فوری طور پر حضر یوسف علیہ السلام کی خطبت میں حاضر ہوا اور دربار چلنے کی درخواست کی آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جانا پسند نہ فرمایا اور قاسد سے کہا اپنے بادشاہ کے پاس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیا تھے اس پر بادشاہ نے عورتوں کو طلب کیا اور پوچھا اے عورتوں کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا ماشاءاللہ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک نامنی کی گواہی دے دی تو زلیخہ شرم سے پانی پانی ہو گئی وہ بولی اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے اصل یہی ہے کہ میں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں سورہ یوسف آیت اکامن دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے رہائی سے قبل ضروری سمجھا کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کھل کر واضح ہو جائے جس کی بنا پر وہ کئی برس جیل میں رہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لائیا گیا تو بادشاہ نے بڑا پور تپاک خیر مقدم کیا اور آپ علیہ السلام سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حال دریافت کیا بادشاہ آپ علیہ السلام کی فہم و فراست اور فتانت و ذہانت سے بے حد متاثر ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں بادشاہ مصر ایک جہاں دیدہ تجربہ کار اور چہرہ شناس شخص تھا اس نے آپ کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار قل بنا دیا شاہ مصر کے خواب کے مطابق شروع کے سات سال خوشحالی کے تھے آپ نے بہترین حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے تین اہم کام کیے اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ بنجر زمینوں کی کاشت کا خصوصی انتظام نمبر دو اناج کے استعمال میں احتیاط اور قفایت شاری نمبر دین اناج کی زیادہ سے زیادہ زخیران توزی خوشحالی کے دنوں میں آپ علیہ السلام نے ایک وقت کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے سات برس بعد قہد کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے آپ علیہ السلام نے عوام کو تاقید کر دی تھی کہ جس قدر ممکن ہو اپنے گھروں میں غلہ جمع کر لیں ایک برس بعد آپ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا اناج کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہوگی لہٰذا لوگ اناج کے حصول کے لیے وہاں کا رخ کرنے لگے جہاں حضر یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں اناج تقسیم کیا جاتا تھا آپ علیہ السلام نے غلے کی فروخت کا ایک خاص پیمانہ بنایا تھا کسی کو بھی ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا کہت نے مصر کے علاوہ شام فلسطین سمیت پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اس کے ساتھ ہی حضر یوسف علیہ السلام کی فیاضی اور رحمدلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی لوگ جوگ در جوگ آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے حضر یعقوب کا خاندان فلسطین میں تھا اور جب آپ علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی حضرت یوسف کی فیاضی قائم ہوا تو بیٹوں سے کہا تم بھی مصر جا کر اس رحمدل حکمران سے غلہ لے آؤ بنیمین کے علاوہ دسوں بھائی شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے جہاں یوسف علیہ السلام شان و شوخت کے ساتھ جلوا فروز تھے بھائی تو انہیں نہ پہچان سکے لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا حضر یوسف علیہ السلام سات برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب چالیس سال کے ہو چکے تھے آپ نے مزید اتمنان کے لیے ان سے سوالات کی اور فرمایا تم مصری معلوم نہیں ہوتے تمہاری زبان بھی برانی ہے کہیں کسی ملک دشمن کے جاسوس تو نہیں ہو ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں سو تیلے بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادی ہیں اور حضر یعقوب کی اولاد سے ہیں ہم بارہ بھائی تھے ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا جس کے غم میں ہمارے والد نابی نہ ہو چکے ہیں ایک چھوٹا بھائی ہے جسے والد کی دیکھ پال کے لئے چھوڑائے ہیں حضر یوسف علیہ السلام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا جاتے ہوئے پورا اناج دیا اور کہا آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو غلہ نہیں ملے گا اور نہ خاطر مدارت ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے خفیہ طور پر ان کے اناج کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی بھائی خوشی خوشی اناج لے کر خنان واپس آئے تو والد کو عزیز مصر کے حسن سلوک فیاضی اور رحم دلی کی واقعات سنائے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا لہٰذا بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ پھر ہم غلہ لائیں ہم اس کی نگہ بانی کریں گے حضر یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا سو اللہ ہی بہترین نگہ بان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دروارے مصر جانے کا قصد کیا اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے حضر یعقوب ساتھ کا تجربے کی بنیاد پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ تھے لہٰذا انہوں نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کو بیش میں ڈال کر مجھے قول و اقرار نہ دو کہ میرے پاس صحیح سالم لے آوگے سوائے اس صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ یعنی تمہیں کوئی اجتماعی مصیبت پیش آ جائے یا تم سب بھلاک ہو جاؤ جب انہوں نے اہد کر لیا تو حضر یعقوب نے انہیں ہدایت کی اے میرے بیٹو تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدہ جدہ دروازوں سے داخل ہونا اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا بے شک حکم اسی کا ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہلِ توقل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے سورہ یوسف آیت 66-66 یہ گیارہ تندرست و طوانہ اور جوان بھائی تھے لہٰذا ان سب کے ایک ہی دروازے سے داخل ہونے کی صورت میں نظرِ بد کا احتمال تھا اسی لئے حضر یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نظر کا لگ جانا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظرِ بد سے بچنے کے لئے دعایا قلمات بھی بتلائے فرمایا جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بارق اللہ کہو سورہ فلق اور سورہ ناس کو نظرِ بد کے طور پر دم پڑھنا چاہیے اسی طرح ماشاءاللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ پڑھنا قرآن پاک سے ثابت ہے یہ سب بھائی بنی امین کو ساتھ لے کر عزیز مصر کے دربار میں پہنچ گئے حضر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہشان لیا آپ نے دو دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا اس طرح بھائیوں تنہا رہ گئے تو انہیں الگ کمرے میں رکھا اور پھر خلوت میں انہیں بتا دیا کہ وہ ان کے حقیقی بھائی یوسف ہیں حضر یوسف علیہ السلام نے بنی امید سمیت سب بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا اور وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے قرآن پاک میں ہے پھر جب انہیں ان کا سامان ٹھیک ٹھیک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا پھر ایک آواز دینے والے نے پکارا اے کافلے والو تم لوگ تو چور ہو وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے وہ بولا بادشاہ کا پیالہ کھویا ہے اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلائی نام ملے گا اور میں اس کا زامن ہوں وہ کہنے لگے اللہ کے قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چور ہیں انہوں نے کہا اچھا اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی بھائیوں نے جواب بیا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے سب کو معاہ سامان حضر یوسف علیہ السلام کے خدمت میں پیش کیا گیا وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی ہوئی اور آخر میں بینی امین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برامد ہو گیا جرم ثابت ہونے پر بینی امین کو جانے کی اجازت نہیں ملی یہ صورتحال ان بھائیوں کے لیے نہایت حیران اور پریشان کن تھی انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تاجب کی بات نہیں اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے دراصل حضر یوسف علیہ السلام کی پرورش ان کی پھوپی کیا کرتی تھی جو انہیں بہت چاہتی تھی جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں لینا چاہا پھوپی انہیں روکنا چاہتی تھی اس لیے ان کی کمر میں ایک پٹکہ کپڑوں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا کہ پٹکہ گم ہو گیا ہے اور سب کی تلاشی ہوئی تو ان کی کمر سے بندھا نکلا لہٰذا اس شریعت کے قانون کے مطابق انہیں پھوپی کے پاس رہنا پڑا یہاں تک کہ انہوں نے وفاد پائی تو حضر یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آگئے بھائیوں کو فکر تھی کہ والد کو جا کر کیا جواب دیں گے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی بریمین کے والد بہت بوڑھے ہیں اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو روک لیں حضر یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ ممکن نہیں جس کے سامان سے مال برامد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے بڑے بھائی مایوس ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے سب سے بڑے بھائی نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ اپنے والد سے بنیامین کو واپس لانے کا پخت آہد کیا تھا ہم سب اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں بھی کتاہی کر چکے ہیں تو جب والد صاحب مجھے یہ حکم نہ دیں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں یہ بڑا بھائی یہودہ تھا باقی نو بھائی مصر سے روانہ ہوئے اور قنان پہنچ کر والد کو ساری صورتحال سے آگا کیا ساتھ ہی اپنی صفائی بیان کرتے ہوئے گویا ہوئے اگر آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ علیہ السلام اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم مقیم تھے حضر یعقوب نے فرمایا میں تو اپنی پریشانی اور رنج و غم کی فریاد اپنے اللہ سے ہی کر رہا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو بے شک اللہ کی رحمت سے ناؤمید وہی ہوتے ہیں جو قافر ہیں یہ سب بھائی حضر یعقوب کے اسرار پر دوبارہ عزیز مصر کے دربار میں گئے اور نہایت آجزی اور انکساری سے بھائی کی رہائی کی اپیل کی ساتھ ہی باپ کے بڑھاپے زوف اور دوسرے بیٹے کی جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا حضر یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا آنکھیں نم ہو گئیں روایت ہے کہ حضر یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھ کر دیا حضر یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور پھر اپنے راز کو ظاہر کر دیا تعرف کی تمہید پر بھائیوں سے سوال کیا تم کو کچھ یاد ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برطاو کیا تھا بھائیوں نے جب عزیز مصر کی زبان سے اپنے بھائی یوسف کا تذکرہ سنا تو حیران رہ گئے اور گھبرا کر بولے کیا سچ موش تم ہی یوسف ہو حضر یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ہاں میں ہی یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر فضل و قرم کیا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکو کاروں کاجر زائع نہیں کرتا بھائیوں نے جب حضر یوسف علیہ السلام کی اشان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کتاہیوں کا اعتراف کر لیا آپ نے بھی پیغمبرانہ افو درگزر سے کام لیتے ہوئے انہیں معاف کر دیا حضر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیتے ہوئے کہا میرا یہ کرتہ لے جاؤ اسے والد صاحب کے مو پر ڈال دینا ان کی بنائی واپس آ جائے گی اور تم سب اپنے اہل و عال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ کافلہ کمیز لے کر چلا ہی تھا کہ دھائی سو میل دور قرآن میں حضر یعقوب علیہ السلام نے آس پاس کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا اگر تم لوگ مجھ کو یہ نہ کہو کہ بڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبوہ رہی ہے بھائی واپس قرآن پہنچے اور والد کے چہرے پر کرتہ ڈالا جس سے ان کی بنائی بہال ہو گئی آپ نے بیٹوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کچھ دنوں بعد حضر یعقوب علیہ السلام اہل خانہ کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے حضر یوسف علیہ السلام ایک بڑی سپاہ کے ساتھ شہر سے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال حضر یوسف علیہ السلام نے ایک بڑی سپاہ کے ساتھ شہر سے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال کیا چالیس سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کی دو پاقیزہ اور بھرگزیدہ ہستیوں کو آپ دیدہ کر دیا دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے آپ علیہ السلام نے والد اور ستیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا پھر خود تخت شاہی پر چلوا فروز ہوئے تو شاہی آداد کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی ایسا ہی کیا مولانا اشرف علی تھانوی تفسیر یوسف میں فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحیت تھا جو عمم سابقہ میں جائز تھا حضر یوسف علیہ السلام کو اپنا بچپن کا خواب یاد آگیا انہوں نے کہا تھا اے اباجان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا بادشاہ حضر یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور اس نے امور سلطنت آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیئے تھے حضر یوسف علیہ السلام کے خاندان نے مصر ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور اس طرح بنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے ناظرین حضر یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن ہوئے یہاں آپ کو حضر یوسف علیہ السلام کی قبر وسیعت کے تعلق تفصیل سے بتاتے چلیں روایات میں آتا ہے کہ حضر یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو وہ موجودہ مصر میں رہائش پذیر تھے اور انہیں وہیں دفن کیا گیا حضر یوسف علیہ السلام کی تدفین پر ان کے عقیدت مندوں اور امتیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ انہیں ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کی برقات سے مستفید ہوا جا سکے بلاخر ایک شخص کی تجویز پر حضر یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان میں ایک سنگے مرمر کے تابوت میں رکھ کر دفن کر دیا گیا تاکہ ان کی برقات دریائے نیل کے پانی کے سبب پورے مصر میں ہر جگہ پہنچ سکے مصر میں دریائے نیل کے پانی کو آج بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے وقت گزرتا گیا اور جب بنی اسرائیل کے درمیان یہودیوں کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام مابوس کیے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو لے کر مصری فیرون کی حکومت سے فرار ہونا چاہا اور سمندر کے کنارے پہنچے تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب کبھی بنی اسرائیل مصر سے فلسطین واپس جائیں یعنی قنان واپس جائیں تو ان کے تابوت کو ساتھ لے کر جائیں اس وقت بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ تابوت کہاں دفن ہے کیونکہ اس دوران کئی زمانے گزر چکے تھے اور لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نشان کو بھول چکے تھے تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک بڑیہ ہے جو اس بارے میں جانتی ہے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شرط رکھی کہ اگر اسے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمسائیگی اور قرب نصیب ہوا اور اس کا وعدہ اس سے کیا جائے تب ہی وہ تابوت کی لوکیشن بتائے گی جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر غصہ کیا لیکن اللہ رب العزت کے حکم پر اس کی شرط کو تسلیم کر لیا گیا یوں اس بڑیہ کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت حاصل کیا گیا جو سنگ مرمر کا ایک بڑا خوبصورت تابوت تھا اور اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین آئے اس کے بعد سے تاریخ میں اس چیز کا ذکر نہیں ملتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس تابوت کو فلسطین میں کہاں دفن کیا گیا اگر ہم موجودہ معاملے کی طرف آئیں تو فلسطین میں ایک شہر ہے جس کا نام نابلس ہے نابلس پر قبضے کے لیے فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان پچاس سال تک لڑائی لڑی جاتی رہی اور تقریباً دو دہائیوں قبل یعنی بیس سال پہلے یہودیوں نے نابلس پر قبضہ کر لیا نابلس پر اس قدر شدید لڑائی کی وجہ یہ تھی نابلس پر اس قدر شدید لڑائی کی ایک وجہ یہ تھی کہ نابلس میں ایک مزار ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا حقیدہ ہے کہ وہ مزار حضر یوسف علیہ السلام کا ہے اس میں مسلمانوں کا کہنا ہے یہ ایک مسلمان بزرقہ مزار ہے جس کا نام بھی یوسف علیہ السلام کے نام سے یوسفی تھا جب یہودیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور وہ مزار یہودیوں کے قبضے میں آ گیا تو انہوں نے اس بات کی تسلی کرنے کے لیے کہ کیا واقعی یہ حضر یوسف علیہ السلام کا مزار ہے اس کی خدائی کرنا چاہی خدائی پر انہیں جس قدر حیرت انگیز اور خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑا اس نے یہودیوں کے حمد پست کر دی ہر بار خدائی پر ایک خوفناک سامب کسی نامعلوم جگہ سے نکل آتا جسے یہودی پوری کوشش کے باوجود نہیں مار سکے ہار مانتے ہوئے یہودیوں نے اس کام سے ہاتھ کھینچ لیا کیونکہ وہ اس پہ پچاس سال تک جنگ لڑتے رہے تھے اس لیے انہوں نے اس معاملے کو یہیں پر دبایا اور کوشش کی کہ خدائی کی تفصیلات باہر نہ سکیں کیونکہ اس ناقامی پہ پوری دنیا میں یہودیوں کا مزاق بن سکتا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے ماہرینِ ارضیات کی خدمات حاصل کی جنہوں نے قبر کی مٹی کے نمونے لے کر بتایا کہ یہ قبر ہزاروں سال پرانی نہیں بلکہ صرف دو دھائی سو سال پرانی ہے اس سے مسلمانوں کے دعوے کی توسیق ہوتی ہے کہ یہ قبر واقعی کسی بزرگ کی ہے چونکہ یہودی اس پر بے تہاشا سرمایا اور جانے قربان کر چکے تھے اس لیے انہوں نے اس کو حضر یوسف علیہ السلام کی قبر کے نام سے مشہور کیا اور یہاں پر توریت اکیڈمی بنائی جہاں پہ یہودیوں کے بچوں کو توریت سے کھائی جاتی ہے بعد میں انہوں نے اس مزار پر ایک فوجی چوکی بنا دی کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضر یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت سے وہ ہر جنگ میں فتحیاب رہیں گے حضر یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہی دراصل یہودیوں کے لئے اس کشش کا باعث ہے اسی وجہ سے انہوں نے اس قدر لمبی اور طویل جنگ لڑی اور اس علاقے کا کنٹرول حاصل کیا لیکن پھر بھی اپنے مقصد میں ناکام رہے اس وقت پوری دنیا میں کسی کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فلسطین واپسی وی فلسطین میں کس جگہ پر حضر یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دوبارہ دفن کیا تھا یہودی اپنے تابوت سکینہ کی طرح حضر یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی تلاش کر رہے ہیں تاکہ ہر میدان میں اپنی فتح کو یقینی بنا سکیں تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جببہ ان کی دستار مبارک ان کے نالین مبارک ان کا آسا مبارک اور دیگر انبیاء کرام کی نشانیاں محفوظ ہیں وہ بھی یہودیوں کے لئے عقیدے کی مضبوطی کا باعث ہیں اس تابوت میں حضر سلمان علیہ السلام کی انگشتری بھی موجود ہے جس کی مدد سے وہ جنات میں حکومت کیا کرتے تھے یہ تمام چیزیں یہودیوں کے لئے تبرقات میں شامل ہیں اور تابوت سکینہ مختلف ادوار میں یہودیوں کے پاس آتا اور جاتا رہا اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کئی بار یہودیوں کو کہا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اپنے عقائد کو دروست رکھیں تو انہیں ہر میدان میں فتح ملے گی اس کے باوجود یہودیوں نے کبھی بھی سرکشی اور نافرمانی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ہر بار اللہ رب العزت کے احکامات کا مزاق اڑاتے رہے اس کی وجہ سے آخر کار یہودیوں نے اس تابوت کو آخری بار بخت نصر نے بابل پر حملے کے دوران چھینہ اور اس کے بعد کسی کو علم نہیں کہ تابوت سکینہ کہاں گیا ناظرین اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں معبوس کر دیا اور جو ان کے احکامات اور شریعت کی پیروی نہیں کرے گا اور اسلام کو قبول نہیں کرے گا اس کے لیے اب دنیا اور آخری دونوں میں ناقامی ہی ناقامی ہے خواتینوں حضرات یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہماری چینل کو سبسکراب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ